نمسکار دوستوں آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ونڈے میں وکیٹ کے پیچھے سے کئل راہل نے کہا کچھ احساس جسے زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے آسٹریلیا کے ڈیبیٹنٹ آل راؤنڈر کیمرن گرین جی ہاں دوستوں ساتھی یہ بھی بتا دیں گی ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے رویندر جڈے جا نے دھونی کو کریڈٹ دیا ہے بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھیں تو دوستوں چلیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں بتا دیں گی آسٹریلیا کے خلاف آخری ونڈے میں رویندر جڈے جا اور ہاردک پانڈے نے مل کر چھٹے وکیٹ کے لیے دیر سو رنوں کی اٹوٹ ساجداری کر بھارت کا اسکور تین سو دو رنوں تک پہنچایا تھا اس کے بعد بھارتی گینبازوں نے آسٹریلیای ٹیم کو دو سو نواسی رنوں پر سمیٹ کر اس دورے پر بھارت کو پہلی جیت دلائی تھی میچ کے بعد جڈے جا نے بتایا کہ کس طرح سے مہیندر سنگھ دونی کی سلح سے لیمیٹڈ کرکٹ میں ان کی بلے بازی میں صدار آیا ہے بھارت نے ایک سو باون رنوں پر پانچو وکیٹ گما دیا تھا اس کے بعد پانڈے اور جڈے جا نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سنبھالا اور اسکور کو تین سو کے پار پہنچایا جڈے جا نے پچاس گیندوں پر چھاچٹ رن اور پانڈے نے چھتر گیندوں پر بانوے رنوں کی نوٹ آؤٹ پاریاں کھیلی میچ کے بعد پورٹ کریکیٹر ویریند سہواگ نے جڈے جے سے پوچھا کیا وہ دھونی کی طرح بلے بازی کر رہے تھے اس پر انہوں نے کہا جی ہاں بلکل ماہی بھائی لمبے سمیں تک بھارت اور چینے سوپر کنگز کے لیے کھیل چکے ہیں اور انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی بلے باز کے ساتھ سیٹ ہونے کے بعد ساجداری بنا سکتے ہیں اس کے بعد وہ بڑے شوٹس بھی کھیلتے تھے آپ کو بتا دیں کہ دھونی کی کپتانی میں جڈے جا ٹیم انڈیا کے علاوہ آئی پیل میں چینے سوپر کنگز کے لیے بھی کھیلتے ہیں جڈے جا نے بتایا کہ کس طرح سے دھونی کی سلح سے انہوں نے لیمیٹیڈ آور کرکٹ میں اپنی بلے بازی صدا ری ہے انہوں نے کہا میرے حساب سے میں ان کو کئی بار ایسی پرستیوں میں بلے بازی کرتے دیکھ چکا ہوں ان کے ساتھ میں نے بلے بازی بھی کی ہے وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر ہم میچ آخری تک لے جائیں گے تو آخر کے چار پانچ آور میں کافی رن آ سکتے ہیں دوستوں اگر آپ بھی دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیل راہل نے آسٹریلیا کے آل راؤنڈر کیمرن گرین کو ایسا کیا کہا جسے وہ زندگی بھر بھی نہیں بھول پائیں گے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے انٹرنیشنل سیریز ختم ہو چکی ہے سیریز کا آخری میچ بدوار کو کینبرہ میں کھیلا گیا جسے بھارت نے تیرہ رنوں سے جیتا اور آسٹریلیا نے سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی اس میچ میں آسٹریلیا کے لیے کیمرن گرین نے ڈیبیو کیا تھا میچ سے پہلے سٹیو سمٹ نے انہیں ونڈے کیپ تھمائی تھی اسی میچ میں بھارت کی اور سے تیز گیند باز ٹین اٹراجنل نے بھی ڈیبیو کیا تھا بتا دے کہ کیمرن گرین نے ستائیس گیندوں پر اکیس رنوں کی پاری کھیلی تھی کیمرن نے میچ کے بعد بتایا کہ جب وہ بلے بازی کے لیے آئے تھے تو ٹیم انڈیا کے وکٹ کیپر بلے باز کیل راہل نے ان سے کیا کچھ کہا تھا گرین نے میچ کے بعد کہا کیل راہل وکٹ کے پیچھے شاندار ہیں جب میں بلے بازی کے لیے آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں نروس ہوں میں نے جواب میں کہا کہ ہاں میں کچھ نروس ہوں تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھائی اور کہا کہ چنتا مت کرو تم اچھا کرو گے انگسٹر گرین نے کہا کہ وہ کیل راہل کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے وہ زندگی بھر اسے نہیں بھول پائیں گے گرین نے آگے کہا راہل ایک مہان کھلاری ہے اور اب میں ان کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں دوستوں اگر آپ بھی کیل راہل کو ایک مہان کھلاری مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا نے سیریز کے پہلے دو میچ اپنے نام کر لیے تھے تیسرے میچ میں جیت درج کر بھارت اب ٹی ٹوینٹی سیریز میں بڑے ہوئے منوبل کے ساتھ کھیلنے اترے گا بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چار دسمبر سے تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کھیلی جانی ہے اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ چار ٹیسٹ میچوں کی بورڈر گاوز کر سیریز کھیلی جائے گی دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دھنیواد